جی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ آئے آپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ سے ہنری موزلے کی ہنری موزلے was a great scientist at the very young age اپنی جوانی کے اندر ہی ایک کمال کا سائنس دان تھا یا خدرتی طور پر کہہ لیں کہ اس کو کچھ ایسی بات پتہ لگ گئی جو شاید کوئی پروفیسر کوئی سکولر کوئی سائنٹس ساری عمر لگا جیتا ہے ریسرچ کے لیے اس کو ایک بات پتہ لگی کہ جو فنڈیمنٹل پروپرٹی ہے کسی بھی element کی کسی بھی ایٹم کی وہ ایٹومک ماس کی بجائے ایٹومک نمبر ہے میں کہنا یہ جارہا ہوں سوڈنٹس کے نیوگلیس کے اندر پروڈانز بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اور نیوڈرانز بھی ہوتے ہیں اور منڈلیف نے جب اپنا پروڈیٹ ٹیبل سینٹ کیا تھا تو اس نے پروڈان پلس نیوڈرانز ایکوالز تو اے یعنی کہ ایٹومک ماس یعنی ایٹومک ماس کو بنیاد لیا تھا کسی بھی element کی ایٹومک ماس ایک فنڈیمنٹل پروپرٹی ہے نو ڈاؤٹ ہر کسی ایٹم کا یقیناً وزن ہوتا ہے لیکن ہر کسی element کا جو وزن ہے اس میں فرق ہوتا ہے کبھی کبھی وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے یہ آپ سوچیں گے کہ ہمیں تو جو جو ایٹومک ماس یاد کروائے گئے ہیں وہ تو فکس ہیں ہمیشہ وہ ہی ہیں ہم نے ہائیڈروجن کا ایٹومک ماس یاد کیا ہوا ہے وہ تو ون ہے ہیلیم کا فور یاد کیا ہوا ہے وہ تو آج بھی فور ہے لیکن پھر بھی جب فریکشنز میں جاتے ہیں تو کوئی تھوڑا بہت فرق نکل آتا ہے ڈسکوری کی اٹومک نمبر کی یعنی کہ پروٹان نمبر کی اس نے کہا کہ کسی بھی ایلیمنٹ کی جو پروپرٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اٹومک نمبر پہ زیادہ ایٹومک ماس کی بنسبتا ہے بیسکلی آپ کہہ لو کہ انیس سو تیرہ کے اندر اس نے ڈسکور کیا ایک نئی پروپرٹی کو ایلیمنٹس کی جس کو اس نے ایٹومک نمبر گنا ہے پھر آپ کہہ لو کہ اس نے observe کیا ایٹومک نمبر کو ایدہ گوڑ یا کہہ لو کے ایسا ویری ڈیلائیٹ فول پروپرٹی کے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ پروڑی ٹیبل میں سیٹ کیا جائے بنسبت کے ایٹومک ماس کی یعنی ایٹومک نمبر کا استعمال کر کے پروڑی ٹیبل میں ایلیمنٹس کو سیٹ کیا جائے آج جو آپ کو پروڑی ٹیبل نظر آتا ہے اس کے اندر ایٹومک نمبر ایک فنڈامیٹل پروپرٹی ہے ایٹومک ماس نہیں ہے یعنی ہم نے بڑھتے ہوئے ایٹومک نمبر کی بنیاد پر ایلیمنٹس کو سیٹ کیا ہوئے لیکن پہلے پروڑی ٹیبل کے اندر سیمنٹلیف کا ٹیبل ہے اس میں بڑھتے ہوئے ایٹومک ماس کی بنیاد پر ایلیمنٹس کو سیٹ کیا جاتا تھا تو پھر پروڑی لاؤ نیا ہو گیا پہلی منٹلیف پروڑی لاؤ تھا کیا تھا کہ پروپرٹیز کسی بھی ایلیمنٹ کی پروڑی فنکشن ہوتی ہیں اگر ہم سیٹ کریں ایٹومک ماس کی بنیاد لیکن نیا پروڑی لاؤ کیا بنا کہ پروپرٹیز کسی بھی ایلیمنٹ کی نوڈ اور پروڑی فنکشن ہوتی ہیں لیکن اگر سیٹ کیا جائے ایٹومک نمبر کی بنیاد یعنی ایک لفظ کا تغیر آیا چینج آیا کیا وہاں پر ایٹومک ماس تھا اور یہاں پہ ایٹومک نمبر لکھ دیتے ہیں اور موزلے کے لاؤ میں کبھی کبھی ایٹومک ماس لکھ دیتے ہیں شاید ان لوگ اس بات کا نہیں پتا کہ مینڈلیف نے تو ایٹومک ماس پہ کام کیا تھا نو ڈاؤٹ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ کیلی زیرو نامی سائنسدان نے بھی ایٹومک ماس کریکٹ کیے تھے تو پھر نیو لینڈ نے ایک سیکوینشل ٹیبل بنایا تھا پھر مینڈلیف نے ایک بہترین ٹیبل جو ہے وہ بنایا تھا تو سٹوڈنٹس موزلیس پریوٹک لاؤ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی بھی ایٹوم کی پروپرٹی کا پریوٹک فنکشن کسی بھی ایٹوم کی ایٹوم کی خاصیت کا ایک پریوٹک فنکشن جو ہوتا ہے مطلق اس کو ٹیبل بنانے کی جو صلحیت ہے وہ ہوتی ہے ڈپینڈنٹ کس پر ایٹومک نمبر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو پروٹون ہوتے ہیں کسی بھی ایٹوم کے اندر ایٹوم کے اندر اس کے اتنے ہی الیکٹرون ہوتے ہیں یعنی نمبر آف پروٹوانز ہمیشہ برابر ہوتے ہیں نمبر افارbeitsلہ کے جس تو پتا سب سے اس کا اچھا سیکونس یہ نیچے والی سیریز کا ہے کہ اوپر والی سیریز کا ہے یہ تھا موسلیس law کہ elements کو atomic number کی بیس پہ arrange کیا جائے یہ زیادہ sequential ہے یہ زیادہ effective ہے یہ زیادہ periodically good ہے اسی لئے atomic number کو پذیرائی مل گئی کس پر atomic mass پر یعنی periodic function پہلے atomic mass تھا اور اب ہو گیا atomic number سٹوڈنٹس پھر میں ابھی جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ یہ number ہے کسی element کا تو ہمیں اس کے electrons کا بھی انداغہ ہو جاتا ہے یعنی proton کا تو انداغہ ہوتا ہی ہے electrons کا بھی ہو جاتا ہے اور اس کیلئی آسان ہو جاتا ہے کرنا electron electronic composition یعنی کسی بھی element کے اندر یہ نیچہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا کسی بھی element کے اندر کتنے protons ہوتے ہیں اگر یہ پتہ لگ جاتا ہے تو پھر کتنے electrons ہوتے ہیں اس کا pandora بھی open ہو جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کسی atom کے اندر proton اگر 10 ہیں نیون ہوتا ہے وہ elements کے اندر proton دس ہوتے ہیں تو اس کے number of electrons کا بھی انداغہ ہو جاتا ہے کسی electrons بھی جو ہیں وہ دس ہی ہوں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں ہی ہوگی جو آج سے تقریباً ایڈونٹ نو ایک سو دس ایک سو نو سال پہلے موزلے نے بات کی تھی ہوتے ہیں اگر teacher حضرات ہیں تو وہ بھی سمجھنے ہی کوشش کر رہے ہوں گے اور اگر student حضرات ہیں ان کو بھی بتا لگ رہا ہوگا تو students ابھی بات تھوڑی سی باقی ہے وہ میں آپ سے کرلوں پھر انشاءاللہ اس لیکچر وہاں وائنڈ اپ کی طرف لے کر چلیں گے تو یہ تھا موزلیس پریادک لوگ آپ کو بورڈ میں کیا آتا ہے اس میں سے اس میں سے صرف آپ کو ایک چھوٹا سوال آتا ہے define موزلیس law کہ موزلے کا پریادک لوگ کیا تھا آپ نے لکھنا ہے properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers بس باقی باتیں تو آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کے ساتھ ideas concepts کو clear کرنے کی تھوڑی سی بات ہو رہا ہے وہ آپ سے share کرنا تو students اگر ہم بات کریں آپ سے کہ کیا کچھ دو elements کا atomic number same ہو سکتا ہے تو آپ کبھی بھی یہ بات نہیں سوچ سکتے کسی بھی element کا atomic number same نہیں ہو سکتا ہے یعنی بیس سولہ تو بیس میں نمبر پہ جو ہے that is calcium اور سولہ میں نمبر پہ ہے that is sulfur تو sulfur اور calcium definitely کوئی مطلب ایفہ element نہیں ہے جس کے دو elements کا atomic number same ہو تو اسی لئے atomic number کو fundamental property بنا دیا گیا atomic mass کو fundamental property سے ہٹا دیا گیا ایک فائدہ ہوگا atomic number کے پتہ لگ جانے سے ہمیں پتہ لگ گیا number of protons inside the nucleus of an atom یعنی کسی بھی atom کے اندر nucleus کتنے ہوتے ہیں اور پھر atomic mass جس پہ definitely بہت سے فائددان کام کرتے رہے آج سے دو سو سال پہلے atomic mass بھی تقریباً تمام elements کا ہمیں پتہ لگا اب atomic number بھی پتہ لگ گیا atomic mass بھی پتہ لگ گیا atomic number کو ہم represent کرتے ہیں z سے atomic mass کو represent کرتے ہیں a سے اب ہم نے کیا کیا ہم نے a میں سے z کو minus کیا تو ہمیں ایک اور بات پتہ لگ گئی that is number of neutrons یعنی تینوں fundamental particles کا اندازہ ہو گیا protons کا بھی اندازہ ہو گیا کہ کتنے ہو سکتے ہیں neutrons کا اندازہ بھی آپ کو منٹ آ دیا کہ کتنے ہو سکتے ہیں ہو گیا اور اس کے علاوہ electrons کا بھی اندازہ ہو گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے electrons جو ہیں وہ protons کی quantity کے برابر ہی ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کسی بھی element کو لے کر آپ اس کی خصوصیات کے بارے میں جاند سکتے ہیں ابھی یہ تھوڑی سی خصوصیات میں نے آپ کو پانچ بڑی خصوصیات جو ہیں وہ اور بتانی ہیں پانچ بڑی خصوصیات اور بتانی ہیں وہ کونسی خصوصیات ہیں لیکن وہ آنے والے ویڈیوز کے لیکشنز میں بتا ہوگا جن میں آپ کو نام ابھی میں بتا جاتا ہوں جن میں atomic mass shielding effect sorry atomic radius shielding effect analyzation energy electron affinity electronegativity یہ پانچ بڑی خصوصیات ہیں ہر element کی ہوتی ہیں اب یہ کیا ہوتی ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں یہ پروڑیٹیبل سے کیسے میں بتا لگے گا کہ اس element کی خصوصیات کا کیا کردار ہے تو آپ نے میرے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ میرے ان لیکچرس کو لیں انشاءاللہ انشاءاللہ نمیز اپنا اور دوسروں کو خیال رکھیے گھر چاند کا بھی